ہلو گائز ویلکم بیک آگین آج ہم پڑھیں گے سینٹرل ڈاغما سینٹرل ڈاغما کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ سیلولر پروسس ہے کوسکا میں جو گھٹائیں ہو رہی ہیں آپ کی کون کون سی گھٹائیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے کوس کی گھٹائوں کا جو کرم ہے جو پرکرم ہے جو پروسس ہوتی ہے اسے آپ بولتے ہیں سینٹرل ڈاغما سب سے پہلے جو نام دیا تھا اس کا کون سی سائنٹسٹ تھے کرک نام کے سائنٹسٹ ہوئے جنہوں نے اس گھٹنا کو نام دیا کہ اسے ہم کیا بولتے ہیں جسے ہم بولیں گے سینٹرل ڈاغما اس کا جو پروسس دیکھیں ہم تدھی کی سب سے پہلے آپ کی کوسکا میں ڈی این اے ہے اور ڈی این اے نے ریپلیکیٹ کر کے خود کو ریپلیکیٹ کر لیا ہے اور کیا بنا لیا ڈی این اے بنا لیا سب سے پہلے یہ گھٹا ہوگی اس کے بعد میں کیا ہوگا دیکھئے ڈی ای ای ن ہی سے مرے گا اے مر اے بنے بڑے گا اور اے مر اے سے پروٹین مرے گا اب ان آپ کی ڈی ای نگو نام دیا گیا ہے اس جو آپ کو دھیان رہن ہیں ڈی ای ن ہی ای مر اے کریں بن رہا ہے اسے ہم بولتے ہیں ٹراب سکرپtxن جسے آپ ہمیں ہن دی میں بولتے ہیں ارف encore اور یہ ہے آپ کا ٹٹرانس لیسن اور اسے آپ ہمیں کھو پروٹین مل جاتا ہے اور پروٹین کیا ہے آپ کو جس سے آپ کی صąd Italia بیوک پرکریاں ہوتی ہیں آپ کے جین کو ایک ٹاسک مل جاتا ہے کام مل جاتا ہے لکچھڑ جو پردان کرتی ہے وہ پروٹین ہوتی ہے تو اس پورے گھٹنا چکر کو ڈی این اے سے آپ کے پروٹین بننے تک کے پورے چکر کو سینٹل ڈوگما نام دیا گیا اب اس کی جو اسکیم بتائی تھی اسکیم بتائی تھی آپ کی جیکب اینڈ مونرڈ نام کے سائنٹسٹ ہوئے تھے وہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے جیکب اینڈ مونرڈ نام کی سائنٹسٹ ہوئے جنہوں نے اس کے بارے میں اسکی کو ڈیٹیلڈ ادھیان کیا وہ بھی آپ کو جہاں رکھنا ہے ڈیٹیلڈ سٹڈی کی تھی آپ کے نیرین برگ خورانہ بھارتی مل کے سائنٹسٹ ڈ میتھائی نام کے سائنٹسٹ ہیں تینوں نے مل کے سملت روپ سے اس کے ڈیٹیلڈ سٹڈی کی تو یہ ہم نے ایک بیسک دیکھ لیا ہے اس کے بعد میں دیکھیں اس کا نیورسپورا کواک نام کا کواک تھا اس پہ بھی سینٹرل نیورسپورا جسے پادر جگت کا ڈروسو فیلا بھی بہتا ہے اس پہ ادھیان کیا گیا اس سکین کا بیڈل ایم ٹیٹم نے بیڈل ایم ٹیٹم نے اس کا ادھیان کیا اس پرکریہ کا ادھیان کیا ٹھیک ہے بیڈل ایم ٹیٹم نے ایک ایک تھیوری بھی دی تھی ون زین ون اینجائن یہ تھیوری بھی بیڈل ایم ٹیٹم نے دی تھی یہ بھی آپ کو دہا رہا ہے اب کیا ہوا یہاں پہ ہم دیکھیں ایک پروسیس ہوتی ہے ریورس ٹرانسکرپسن یہ بھی آپ امپورٹینٹ ہے ریورس ٹرانسکرپسن جو اسی پروسیس سے جڑی ہوئی ہے وہ بھی دیکھے آپ کو دھا رہی ہیں اسی ہم دیکھیں ایسے دیکھیں دیکھیں ڈی ایן ایم بنا ہی ڈین ی سے آپ کے کیا بنا تھا ہم نے ایم ہر میں بنایا تھا ٹھیک ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کئی پروسیس میں ایمہ رنے نی باپس سے ڈین اے بنا دیتا ہے یعنی اوڑتا ہو جاتا ہے تو ڈین اے سے ایمہ رنے جو بن رہا تھا اسے ہم نے نام دیا تھا ٹرانسکرپسن لیکن اب کی بار mRNA سے DNA بن گیا ہے اس پوسیزر کو اُلٹا ہو گیا ہے اسی لئے ہم اسے کیا اُلٹا نام دیں گے اس کا نام ہے reverse transcription reverse transcription تو ایک نئی پروسس کی اضافت ہوئی کہ mRNA سے بھی DNA واپس بن سکتا ہے اس پرکریا کو بولتے ہیں جیسے آپ پرکریاں بھی کہہ سکتے ہیں reverse transcription okay اس کی خوش دے گئے اس کی خوش تمین ایم بالٹی مون نے کی تھی اس لئے اس پروسس کو کیا بولتے ہیں تمینیزم بھی کہتے ہیں کس نے کی تھی تمین ایوام بالٹی مون نام کے سائنٹسٹ تھے انہوں نے کی تھی اور ان کے نام پر اسے تمینیزم بھی کہتے ہیں اور اس کی سب سے پہلے جو خوش کی تھی وہ راؤ سارکومہ وائرس تھا راؤ سارکومہ اس وائرس میں اس کی خوش کی گئی تھی اور وائرس میں ہی آپ کی reverse transcription سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اور اس پرکریاں میں آپ کے کیا ہوتا ہے reverse transcriptase یا پھر RNA dependent DNA polymerase کام کرتا ہے اس پروسس میں کونسا کام کرے گا اگلے میں دیکھ لیتے ہم اس پروسس میں جب DNA سے mRNA بن رہا ہے تو بیسے اگر دیکھیں DNA سے mRNA بنتا ہے تو اس پروسس میں آتا ہے آپ کی RNA polymerase ٹھیک ہے اور جب بھی آپ سے بولا جائے DNA سے DNA بن رہا ہے تو اس پروسس میں کونسا انجم کام آئے گا DNA polymerase کونسا کام آئے گا DNA polymerase لیکن اب یہاں پہ دیکھئے آپ کی بار الٹا ہو رہا ہے RNA پیترک DNA پیترک آپ کے template ہے اس سے DNA منائے جا رہا ہے اسی لئے ہم اسے بولیں گے RNA dependent DNA polymerase تو کس پروسیزن میں جو ہوگا اسے ہم بولیں گے RNA dependent DNA polymerase ٹھیک ہے اور اس پہ RNA template پہ جو DNA بنے گا اب ہم اسے simple DNA نہیں کہے کہ اسے کیا نام دیں گے اب ہم اسے بولیں گے complementary DNA یا پھر اسے بولتے ہیں cDNA ٹھیک ہے cDNA بھی بول سکتے ہیں یا پھر complementary DNA بھی جیسے کہہ سکتے ہیں یا پھر اسے آپ بول سکتے ہو retroposone retroposone بھی اسے کہا جاتا ہے یہ ساری information ہے تھوڑا سا heavy information ہے ایک ساتھ اتنی اور یہ جو retroposone ہے یہ کئی بار oncogene کی بھی طرح بیویر کرتا ہے oncogene کی طرح بیوار کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دھیانا پھر DNA سے DNA من رہا ہے تو DNA polymerase کام آئے گا DNA سے mRNA منا رہے ہو تو RNA polymerase ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس میں parental جو template RNA ہے اور اسے DNA منا رہے ہو تو اس polymerase enzyme کو بولتے ہیں آپ RNA dependent DNA polymerase ٹھیک ہے اس سے جو DNA منتا ہے اسے ہم بولتے ہیں complementary DNA اور یہ cDNA بھی کہتے ہیں آپ اسے بولتے ہیں retroposan بھی کہتے ہیں اور یہ oncogene کی طرح بیوار کرتا ہے پاپس سے دیکھ لیتے ہیں جو بھی ہم نے دیکھا ہے سینٹل ڈوگما اس پیسی جو scheme ہوتی ہے وہ ایک cellular process ہے جس DNA سے mRNA بنے گا mRNA سے protein بنتا ہے اسے transcription کہتے ہیں اس translation نام سب سے پہلے کرک نام کی سائنٹس نے ہونے دیا اس scheme کی خوچ کی جی کم ان مونار نے ڈیٹیل سٹڈی کی تھی نیرین بر خورانہ اور میتھائی سائنٹس نے اس پہ نیورو سپورا نام آمک بیڈل ایون ٹیٹم نے اس scheme کا عدیان کیا اور ٹیٹم یہاں پہ اس پروسیڈر کو سب سے پہلے عدن کیا تھا اس لئے اس نام دیا ریٹو پوسن جو کئی بار ان کی ترہی بیوار کرتا ہے جو با 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 اینیسیت کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس لئے با نام اس خیلی اینیسیتی پرویم کمید آن بلو عمد ملتے ہیں ایک بھڑے اینیسی ٹوپک کے ساتھ خیلی ریوار موسیقی